اسلام علیکم دوستو اور بلکم ٹو آج گلد بریکنگ نیوز ترک صدر طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک دوبارہ سے سلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتے ہیں تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوغان کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف متنازے مہم پر یورپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ترک صدر کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک دوبارہ سے سلیبی جنگیں شروع کرنا چاہتے ہیں برائی اور نفرت کے بیٹ پھر سے بوئے جا رہے ہیں جس سے امن تباہ ہو سکتا ہے ترکی اسلاموفوبیا کو قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتا ہے اور یورپی یونین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائے اور ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکا جائے اس معاملے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یورپ میں اسلام کے خلاف نفرت پھلانے والی اقدامات کو روکنے کے لیے فرانسیسی صدر کے بیانات کو متنازع قرار دے کر روکنا ہوگا اور انہیں اس بارے میں سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے واضح رہے کہ فرانسیسی صدر نے کچھ روز قبل مسلمانوں کے خلاف بیانبازی کی تھی جس کے بعد وہ شدید تنقید کی زد میں ہیں فرانس کے صدر میکرون نے غستاخانہ خاکوں کی حرکتوں پر چاردی ہپٹو میکزین اور دیگر شر پسند اناثر کو لغام ڈان لیں کی بجائے مسلمانوں پر ہی الزام تراشی شروع کر دی تھی جبکہ انہوں نے بے شرمی سے اعلان کیا کہ غستاخانہ حرکتوں میں ملوث میکزین اور افراد پر کوئی پابندی آئد نہیں کی جائے گی جبکہ الٹا مسلمانوں کے خلاف فرانس میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اس تمام صورتحال میں ترکی کے صدر طیب اردغان نے فرانس کے صدر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں زیدی مریض قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ فرانس کے صدر اپنا علاج کروائیں جس کے بعد فرانس نے اپنے صفیر کو ترکی سے واپس بلا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردغان نے ملک بھر میں فرانسی سی چیزوں کا بائیکوٹ کرنے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم فرانس پر بھرپور لانت پھیجتے ہیں اب دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے نیجے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اور دنیا بھر کی لیٹس نیو سب سے پہلے حاصل کرنے کیلئے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل آج کل کو اور ساتھ میں بنے بیل ایکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ